ہیلو ڈیئرے سیڈنس اسلام علیکم آج ہم پڑھنے کے فورس و موشن کے پیارے میں تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل کوسٹن انسر کوسٹن پر اپلوڈ کیا جا رہا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو قائنٹ ہی آج ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا چاہتا کہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ اس کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور یاد رکھی ہے جہاں جو کورس تبدیل ہوا ہے اس کے بحافے اور پی ایم سی کے بحافے جو ہم پڑھا رہے ہیں سارا کنسنٹریٹ ہے یعنی جو بھی ہم پڑھائیں گے یہ سارا پی ایم سی کے بھی سیربیس کے مطابق ہوگا اور جو ہمارا کورس جو ہے ریڈیوس ہوا ہے بورڈ کے لحاظ سے اس کے بھی نوٹس کے نوٹس کا بھی نوٹس بن سکتا ہے اور اس کے بحافے بھی یہ جو ہے لاگو ہو سکتا ہے تو چاہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں فورس اور موشن کے بارے میں تو سب سے پہلے موشن کو ہم کیا کرتے ہیں define کر لیتے ہیں the body change its position from one place to another place according to the environment body change its position from one place to another place according to the environment یعنی کوئی جسم ہے کوئی باڈی ہے وہ اپنی position change کر رہی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ environment کے مطابق تو اس کو کیا کہیں گے motion کہیں گے یعنی وہ body جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو ٹھیک ہے وہ اپنی position change کرے according to the environment یعنی ماحول کے مطابق وہ اپنی position change کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو اس کو ہم کیا کہیں گے motion کہیں گے اس کے بعد wrist تو wrist کیا ہوتا ہے body does not change its position from one place to another place کوئی جسم ہے وہ اپنی پوزیشن چینج نہ کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ انوارمنٹ کے مطابق ٹھیکے کوئی جسم اپنی جگہ چینج نہ کرے ایک جگہ سے دوسری جگہ انوارمنٹ کے مطابق تو اس کو ہم کیا کہیں گے ریسٹ ٹھیکے یہ دو ٹرم امپارٹنڈ ہے موشن اور ریسٹ یہ کبھی کبھی ہم شارٹ نوٹس میں آ جاتا ہے پورٹ کے لیے سے جبکہ انٹری کے بہاپ پہ یہاں سے کوئی بھی امسی کیوز نہیں آتا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپلیسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو what is ڈسپلیسمنٹ change in a position of the body in a particular time is called displacement change in the position of a body in a particular time is called displacement اور shortest distance covered by body in a particular time کسی بھی particular time میں کوئی باڈی پوزیشن چینج کرے اپنی یا shortest distance covered کرے تو اس کو ہم کیا کہیں گے ڈسپلیسمنٹ کہیں گے جس کو ہم represent کیسے کرتے ہیں اس اس کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں aero لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ vector quantity ہے displacement is a vector quantity ٹھیک ہے دو term ہم use کرتے ہیں ایک displacement اور دوسرا distance تو displacement کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں تو displacement is a vector quantity while the distance is a scalar quantity کیوں اس کو ہم displacement کو vector quantity کہتے ہیں کیونکہ ہم vector quantity اس تیز کو کہتے ہیں جس کے پاس direction ہو اور magnitude ہو اور اس کا جو ہے specific unit ہو یہاں پہ دیکھئے ہمارے پاس a body ہے اس کو move کر بنا ہے اور c پہ جانا ہے تو یہاں سے یہ a سے b کے طرف جائے اور b سے صرف c کے طرف آئے تو اس کو لمبا راستہ کٹنا پڑے گا جبکہ یہی body a سے d کی طرف آئے اور d سے direct c کی طرف جائے تو اس کو ادھر سے بھی یہ same path cover کرے گی جبکہ تو یہاں سے a سے direct c تک جائے e جو ہے path اس سے تو ہم اس کو کیا کہیں گے displacement کا وقی ہے body نے یعنی جو e path ہم نے بنایا ہے یہ کیا ہے displacement ہے body کا اس کے بعد distance کیا ہے actual path traveled by body actual path جو ہے body کا اس کو کیا کہیں گے distance کہیں گے یہاں پہ کوئی body ہے a اس کو ہم نے پوچھنا ہے c تک تو ہم نے a سے d اور c کے درمیان مفاصلاتیں کیا ہے تو یہ actual path ہے body a سے d کی طرف آئی اور d سے c کی طرف گئی تو یہ actual path ہو گیا جبکہ تو a سے b کی طرف جائے پھر b سے c کی طرف آئے تو یہ بھی actual path ہو گیا یعنی actual path traveled by body is called distance جب ہم نے کہا کہ distance is a vector اس کلر کونٹیٹی اس کو کوئی بھی ڈسپیسک ڈائریکشن نہیں ہوتا اس کے بعد velocity what is velocity change of displacement with respect to time کسی بھی body میں کہ displacement میں changing آئے with respect to time is called velocity velocity is also vector quantity اس کے پاس direction magnitude اور unit بھی موجود ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ velocity is equal to change in displacement upon change in time اور اس کا جو unit ہوگا وہ meter per second ہوگا اس کا جو unit ہوگا ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو unit ہوگا وہ meter per second ہوگا ٹھیک ہے change in displacement in a particular interval of time change in a displacement in a particular interval of time is called velocity ٹھیک ہے اس کو ہم uniform velocity بھی کہہ سکتے ہیں اب instantaneous velocity جو velocity ہے اس کے بعد جو اس کے ٹائپ ہوتے ہیں اس میں سے instantaneous velocity کیا ہے change in displacement in a zero interval اور instant is called instantaneous displacement کسی بھی بارڈی کے displacement میں چینجنگ آئے zero interval یا zero interval میں جو time کا zero interval ہے یا time کا جو کوئی بھی instant ہو اس میں چینجنگ آئے اس میں displacement چینجنگ آئے تو اس کو کیا کہیں گے instantaneous velocity جس کو ہم represent کرتے ہیں limit decade delta t is equal to zero اور delta اور upon delta t change in displacement upon particular time یا particular time نہیں کہیں گے change in displacement in an instant of time اور an interval of time is called instantaneous velocity ٹھیک ہے when the instantaneous and average velocities are equal جب instantaneous اور average velocities جو بہت equal ہوں تو اس velocity کو کہتا ہے کہ uniform velocity یہ mcq بن کہاتا ہے جب instantaneous اور average velocity دونوں کیا ہو equal تو اس velocity کو نام کیا دیا جائے گا uniform velocity what is uniform velocity travel body travel equal distance in equal interval of time is given direction کوئی body ہے وہ equal distance cover equal interval of time میں جو اس کو direction دیا گیا ہے اس میں تو اس کو کیا کہیں گے uniform velocity کہیں گے سو ایس میٹر سو جو یونیٹ ہے اس ایس ایونیٹ ویلاسٹی کا وہ میٹر پر سو ویلاسٹی دیسٹنس ٹائم گراپ جو ویلاسٹی دیسٹنس ٹائم گراپ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جب بارڈی موسی ویلاسٹی کور ایکو ڈسٹنس ایکو انٹر آف چائم جب کوئی بارڈی یونیفار موسی موسی کرتی ہے تو ایکو انٹر روال میں ایکو دیسٹنس کور کرتی ہے گروپ آف ڈسٹنس اگنس ٹائم بی سٹریٹ لائن جو گراف آف 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 گی جبکہ جو گراف ہوتا ہے وہ سلوپ کی اوپر سلوپ بناتا ہے ٹھیک ہے تو یہ گراف ہے ٹھیک اگلے آج کے لئے آف 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 آج ہی ہماری چنل کو سبسکراب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اور کمیٹ میں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا اس سے ہماری محنت میں اضاف ہوتا ہے اور ہم اور بھی لیکچر آپ کے لئے اپلوٹ کریں گے اللہ حافظ